حسنین علی اسلام آباز سے پوچھتے ہیں کہ جاوہ ایش ٹی ایم ایل جاوہ سکرپٹ اور پائیسن کے بیچ میں ان کی کیا فیوچر اور ان میں سے کون سی چیز زیادہ بہتر ہے جی تھوڑا سا ایک دم سے مارکیٹنگ سے ٹیکنالوجی کا سوال آ گیا تھوڑا سا مجھے اپنا مائنڈ سیٹ کیونکہ میں مارکیٹنگ آدھا مارکیٹر ہوں اور آدھا میں ٹیکنالوجیسٹ ہوں تو دنیا میں چند لوگ ہیں جو مارکیٹنگ ٹیکنالوجیسٹ ہیں یعنی کہ لیس دین ہنڈرڈ ہوں گے دنیا میں جو مارکیٹنگ بھی بیلڈ کرتے ہیں اور ٹیکنالوجی بھی بیلڈ کرتے ہیں تو الحمدللہ اللہ تعالی نے مجھے یہ شرط دیا کہ میں ان میں سے ایک ہوں اب یہ ہے کہ ٹیکنالوجی میں سوال پڑا ہے میں کہ بھئی ہم کیا کریں ہم جاوہ سکرپٹ کریں جاوہ کرے یا پائی تھنگ کرے سب سے پہلے تو یہ آپ اپنے آپ سے سوال کریں کہ آپ کس چیز میں اچھے ہیں دیکھیں یہ جو آپ نے بات کیا ہے نا یہ کچھ فرنٹ اینڈ کی بات ہو گئی ہے اور کچھ بیک اینڈ کی بات ہو گئی ہے دیکھیں جاوہ سکرپٹ جو ہے نا جاوہ سکرپٹ کو اس کو ہم کہتے ہیں ونیلا جاوہ سکرپٹ ونیلا ورزن ہے یہ منز کے جو شروع سے چلتا آ رہا ہے اس میں کوئی فریم ورک آج کل تو اس میں فریم ورکس آگیا ہے نا آج کل اس میں ری ایکٹ جی ایس آگیا ہے نوڈ جی ایس آگیا نوڈ جی ایس تو خیر بیک اینڈ پہ ہی ہے اس کے علاوہ انگلر جی ایس آگیا ہے تو پہلے یہ ہوتا تھا کہ آپ جارک جا کے تو جاوہ سکرپٹ لکھتے تھے ونیلا جاوہ سکرپٹ بھی ساب کہتے ہیں اب یہ ہے کہ پورے پورے فریم ورکس اس کے آگے ہیں اور وہ آپ کو بہت آسانی پروائیڈ کرتے ہیں تو جاوہ سکرپٹ سے بہتر ہی ہے کہ آپ اینگلر کر لیں یا ری ایکٹ کر لیں اس کی زیادہ ڈیمانڈ ہے مارکٹ میں تو اگر تو آپ نے آپ کا ذہن جو ہے وہ فرنٹ اینڈ کی طرف جاتا ہے ایش ٹی ایم ایل جاوہ سکرپٹ یہ فرنٹ اینڈ میں آتی ہے تو پھر آپ ری ایکٹ اور اینگلر جی ایس کر لیں یہ زیادہ پروفرڈ ہے اگر آپ سمجھتے ہیں کہ آپ لوجکس میں اچھے ہیں آپ سرور اینڈ پر زیادہ اچھا کام کر سکتے ہیں آپ ڈیٹا بیس کا کام کر سکتے ہیں آپ کو جو ہے وہ سسٹمز کے ساتھ کھیلنا لینکس کے اوپر کام کرنا اچھا لگتا ہے آپ کو آپ کو کلاوڈ کے اوپر کام کرنا اچھا لگتا ہے اور آپ ایسی اپلیکیشن بنانا چاہ رہے ہیں جو کہ ریلائیبل اپلیکیشن ہوں جو ڈاؤن نہ ہوں تو پھر آپ پائیتن کر لیں پائیتن is very good choice جاوہ جو ہے جاوہ بہت سارے پلیٹفارمز کے اوپر اس میں آپ ڈیسٹاپ پہ بھی کام کر سکتے ہیں اس میں آپ ویب میں بھی کام کر سکتے ہیں اس میں آپ پیور بیک اینڈ میں بھی کام کر سکتے ہیں ٹھیک ہے تو یہ کافی ساری آپ کے پاس آپشنز ہیں تو آپ نے سوچنا ہے کہ آپ خود کیا ہیں آپ کو خود کس میں آپ کا دماغ چلتا ہے اگر ایشٹی ایمل میں آسان لگتی ہے یوشلی فرنٹ اینڈ آسان کام ہے یعنی ایسے لوگ کے جو بیک اینڈ جن کو سمجھ میں نہیں آتی یا جو اس میں ایکسپرٹیز نہیں ڈیویلپ کر سکتے یا جن کو موقع نہیں ملا ہوتا تو وہ فرنٹ اینڈ کو پریفر کرتے ہیں عام طور پر ایک خواتین زیادہ آ رہے ہیں فرنٹ اینڈ کی طرف کیونکہ وہ بیک اینڈ یہ جو چیلنجز ہوتے ہیں بیک اینڈ بڑی چیلنجن کیونکہ آپ کی اپلیکیشن جو ہوتی ہے وہ پائیتھن یا پی ایچ پی یا جاوہ یہ انہوں نے سبھالی ہوتی ہے اور اگر کوئی اس میں ذرا سا بھی بگ آ جائے یا کوئی بھی اس میں خرابی آ جائے تو کیا ہوتا ہے کہ وہ پوری پوری اپلیکیشن جو ہے وہ کمپرومائز ہو جاتی ہے کریش بھی ہو سکتی ہے تو اس کی وجہ سے آپ بہت سوچ سمجھ کے آئیں کہ آپ کس فیڈل میں جانا چاہتے ہیں اگر آپ اتنے بڑے کرائیسز کو سنبھال سکتے ہیں تو پھر آپ بیک اینڈ پر آئیں ادھر وائز آپ پرنٹ اینڈ پہ ہی کام کرتے رہے ہیں اسی طریقے سے کیریئر کے بیلڈ کرنے میں ہی ایک اور سوال ہمارے پاس آئے